تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مرد سے یہ بھی بعض پرس ہوگی کہ کرلو زندگی میں دینی حالت کیا ہے خود نمازی ہے تحجد گزار ہے صدقہ خیرات کرنے والا ہے بہت مبارک لیکن گھر کی زندگی ہے کیا حال ہے آج یہ کروں کہ زندگی پر غفلت کا نتیجہ ہے میرے عزیزوں بس اوقات ایک گھر سے دو زندگیاں اتنی متعزاد نکلتی ہیں کہ آدمی کی عقلیں حیرام ہو جاتی کیا یہ دونوں زندگیاں ایک گھر میں رہتی ہیں باپ کا روح کچھ اور ہے بیٹا کا رنگی کچھ اور ہے امہ کی زندگی کیسی حیاء والی ہے بیٹی کا لباس ہی کچھ اور ہے ایک ہی گھر سے دو زندگیاں اتنی متعزاد نکلتی ہیں حیرانگی ہوتی ہے دونوں ایک گھر میں رہتے اتنا فرقال اور یہ فاصلے کیوں بڑھ گئے زندگیوں میں اتنے فاصلے کیوں بڑھ گئے کہ گھر کے ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا اور ان کی دہلیز میں ان کی دہلیز میں انہیں زندگی سکھانے والے بہت موجود ہیں نیٹ موجود ہے فیس بک موجود ہے یہ تیز رفتار میڈیا یہ ایک زندگی سکھا رہا ہوتا ہے اگر گھر کے ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو انہیں زندگی سکھانے کیلئے تو دہلیز میں بہت سارے لوگ موجود ہیں وہ انہیں ایک زندگی سکھا رہا ہے بلکہ ان کی دانشگاؤں کے اندر بھی ایک خاص زندگی سکھائی جاری ہے اب امہ کی زندگی کچھ اور ہے اولاد کی زندگی کچھ اور ہے اببہ کا زندگی کچھ اور ہے بیٹی کی زندگی کچھ اور ہے اتنا تضاد ہے لگتا ہی نہیں ہے یہ دونوں ایک گھر کے افراد ہیں کتنا تضاد ہے فاصلے بڑھ گئے پہنے تبدیلیاں آتی تھی لیکن وہ چالیس سال میں پچاس سال میں آیا کرتی تھی اس لیے کہ وہ دوڑتا بین گاڑیوں کا اوٹ گاڑیوں کا تو تبدیلیاں بھی بہت دیر سے آیا کرتی تھی اب رفتار سواری کی راکٹ ہے جہاز ہے ہوا کے دوش پہ سفر ہوتے ہیں تو آنے والے فتنے آنے والی تبدیلیاں وہ مہینوں میں نہیں دنوں میں آتی دنوں میں تبدیلی آتی دباس بدل گیا بولنے کا انداز بدل گیا مشرقی قدریں ختم ہو گئی رہن سین کی بالکل انداز ہی بدل گیا بڑوں کے ساتھ برطاؤ کا طریقہ ہی بدل گیا بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے ساری زندگی کا انداز بدل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے گھروں کے اندر نیکی کو فروغ دو اور گھر کے ذمہ دار کے ذمہ داری ہے اور ان سے یہ بارے میں پوچھ ہوگی